بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو چینل اپنا سارا کے ساتھ عرفان ازاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم لوگ پہنچے ہیں ڈی ایچ کیو ہسپیٹل ویہاڑی میں جہاں پر دعوت اسلامی کی طرف سے جو بلڈ کیمپ کا انقاض کیا گیا ہے یہ ان کا تیسرا بلڈ کیمپ ہے جہاں پر دعوت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور تھلسیمیا کے بچوں کے لئے جو ہے وہ بلڈ اکٹھا کرتے ہیں کیونکہ آج کل کرونا ویرس کی وجہ سے تھلسیمیا کے بچوں کو بلڈ کی کافی زیادہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے دعوت اسلامی کے بھائی میدان میں آئے اور انہوں نے اس کار خیر میں حصہ ملانا شروع کیا تو آج بہاڑی میں بھی تیسرا کیمپ ہے تو ہم آج آپ کو اس کیمپ کے بارے میں دکھاتے ہیں اور یہاں کے ان کے زونل انچارج جو ہیں اور ڈیسٹرک انچارج جہاں پر موجود ہیں وہ آج آئے ہیں یہاں پر انہوں نے خود بھی یہاں پر بلڈ نیٹ کیا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی ترقیب دے رہے ہیں تو اب ہم اندر چل کے آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واسبحہ حبیب اللہ بیٹو بیٹو پیر پیر سلام بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں تھیلسیمیا کے مریضوں کے لیے اس وقت ایک مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں آپ کی دعا سلامی الحمدللہ اس وقت تیسرا بلڈ بینک بلڈ کیمپ آپ کا ویہاڑی میں لگا رہی ہے دو مرتبہ پہلے بھی الحمدللہ بلڈ کیمپ لگا چکی ہے اور کسیر تعداد میں بلڈ دے چکی ہے اور اسی طرح پورے پاکستان میں کموبش پیچھلے ویک تک ہم آٹھ ہزار سے زائد بلڈ کی بوتلیں تھیلسیمیا کے مریضوں کو دے چکے ہیں اس طرح دعا سلامی دیگر شعبہ جات میں بھی مستحقین کے لیے جو کرونا وائرس سے مستحق ہیں ان کے لیے بھی ان کی مدد فرما کر رہی ہے الحمدللہ دعا سلامی کا حدف چھبیس لاہ گھرانوں تک امداد پہنچانا ہے اور وہ بھی باعزت طریقے سے ابھی تک الحمدللہ کموبش دو لاہ کے قریب گھرانوں تک دعا سلامی راشن اور نقد رقم تقسیم کر چکی ہے اور اسی طرح الحمدللہ ہر شہر میں بیس اکیس اور بائیس تین دن یہ بلڈ کیمپ ڈے منایا گیا ہے جو بیسکلی تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے منایا گیا ہے تو اب تمام دوستوں سے انتجا ہے کہ آپ بھی ان تھیلسیمیا کے مریضوں میں بچوں کا ساتھ دیجئے تعاون کیجئے ہماری قوم ہماری امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت پریشان ہے تو اس پریشانی میں تمام دوست بڑھ چر کر اپنا ساتھ دیں تعاون کریں تاکہ دعا سلامی زیادہ سے زیادہ گھرانوں تک امداد پہنچا سکے زیادہ سے زیادہ مریضوں تک بلڈ پہنچا سکے صلو اللہ حبیب صل اللہ علیہ وسلم سر آج کے جو آپ بلڈ کیمپ دے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کمٹا کیا دے رہے ہیں سر ہمیں جیسے لسٹ دی جاتی ہے کہ ہمیں اتنا بلڈ بنے چاہیے تو ہم ان کی ریکوئرمنٹ کے اوپر جتنی ہمیں لسٹ دی جاتے ہیں سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم پچھلے تین لگا چکے ہیں تو اب تک تینوں کیمپوں میں کتنے جو ہے وہ باتیاں دے چکے ہیں ایک بار ویہاڈی میں ہمیں پندرہ مریضوں کی لسٹ دی گئی تھی تو ہم نے پندرہ بیک دیئے تھے دوسری پار ہمیں اٹھارہ کی لسٹ دی گئی تھی ہم نے اٹھارہ بیک دیئے تھے اب کے ہمیں پچیس کی لسٹ دی گئی تو انشاءاللہ ہم تیس بیک کی ہماری اسلام بھئی بیٹھیں ڈونلٹ آب ہمارے پاس ابھی بھی زیادہ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تھیلسیمیا کے مریض ہوتے ہیں ان کو صرف چار دن کے اندر بلڈ لگانا ہوتا ہے ورنہ بلڈ ضائع ہو جاتا ہے تو ہمیں جتنا ڈیمانڈ ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم ڈیمانڈ ان کو مطابق ان کو بلڈ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد ویاری یہاں پر تنظیمی طور پر جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہاں پر میری ذمہ داری ہے اور دعوت اسلامی بین الاقوامی تحریک ہے اور دعوت اسلامی جو ہے اس کے تحت یہ تھیلسیمیا کے مریضوں کو جو بلڈ کی ترقیب کی جاری ہے تو الحمدللہ پہلے بھی اور اب بھی اور اس کے لیے آئندہ بھی ہمارا جو ایک طریقہ کار ہے مدری مرکز کی طرف سے جو ہمیں ترقیب ہوتی ہے جو ذہن دیا جاتا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم یہ دیتے ہیں اور جو مدری مرکز فرمائے گا ہماری جو شورہ فرمائے گی اس کے مطابق انشاءاللہ ہم آگے بھی چلتے رہیں گے الحمدللہ عزوجل امیرہ السنت کے حکم پر پوری دعوت اسلامی میدان عمل میں آئی اور اسی طرح ویہاری میں بھی الحمدللہ یہ تیسرا کمپ ہے اور پہلے دعوت اسلامی ویہاری میں دو بار میں جتنی ریکائرمنٹ ہمیں تھلیسیمیا سینٹر کی طرف سے ملتی اس کے مطابق الحمدللہ ہم 32 بوتلز یہ دے چکے ہیں الحمدللہ آج بھی یہ امید ہے انشاءاللہ عزوجلہ 20 سے 25 بوتلز کے قریب آج بھی دی جائے گی تھلیسیمیا سینٹر کے بچوں کے لئے انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہماری دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورہ کی طرف سے تاریخ دی جاتی ہے جیسے 20-21-22 یہ ڈیڑھ دی گی تھلیسیمیا کے بچوں کے لئے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی اس کے بعد تھلیسیمیا سینٹر سے رابطہ کیا جاتا وہ اپنی ریکائرمنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کو کتنی ریکائرمنٹ چاہیے اس کے مطابق ہم اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں جی تو ان کا کہنا ہے کہ جب تھلیسیمیا سینٹر سے جو ریکائرمنٹ آتی ہے اس کے حساب سے یہ آگے بلڈ کا انتظام کرتے ہیں ڈونر سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو کاری صاحب آپ ہمیں یہ بتا دے کہ آپ کا رابطہ نمبر کیا ہے اگر کوئی بندہ آ کر یہاں پر بلڈ دینا چاہے دو 0304-6626-096 جی یہ کاری صاحب کا نمبر ہے اگر ویہاڑی کے علاقے سے آس پاس کے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں اس طرح کے ہر زلے میں جو ہیں کیمپ ان کے لگائے گئے ہیں آپ جہاں بھی ہیں یہ آپ اس کارخیر میں حصہ لے سکتے ہیں یہ آپ کے لئے آپ کی آخرت کے لئے بہتر ہے اور جو لوگ اس کی ضرورت مند ہیں اور خاص کر آج کل کرونا ویرس کے حوالے سے جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمی ہو چکی ہے اس چیز کی ڈونرز بہت کم مل رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس میں حصہ ملائیں